شو سٹارٹ ایک فلیش فورڈ سے ہوتا ہے جب سبتمبر کا من تھا اور ہر طرف سنو گرا ہوا تھا اور یہی پر ہم دھیر سارے مانسٹرز کو دیکھتے ہیں جو کہ سنو میں کھرولنگ کر رہے تھے اور دوسری طرف ہم ملٹری کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویپنز کے ساتھ ویٹ کر رہی تھی اور اسی دوران ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ مہت زیادہ انجر تھا جس پر سولجرز اس کو فائر کرتے ہیں لیکن اس انسان کو کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اور اس انسان سے ہمیں اس شو کی س اور یہاں پر ہم چھا ہیون سو کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ لونلی اور ڈپریس تھا اور وہ ایک گرین ہوم نام کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد وہ اپارٹمنٹ کے چھت پر جاتا ہے اور خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی پر اس کی نیبر آ جاتی ہے جس کا نام لی ہیون یو ہوتا ہے اور چھا ہیون سو کی نیبر اس کو ایسا کرنے سے روک لیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو دوسری اپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی اس کا نقصان ہو اور اسی دوران ہم اس بلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جس کا مینیجر اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا اور تب ہی وہاں پر ایک ریزیڈنٹ آتی ہے وہ اس سیکیورٹی گارڈ کو ایک خراب سی مچھلی کھانے کے لیے دے دیتی ہے اور وہ مچھلی کھانے کے بعد اس سیکیورٹی گارڈ کو نو سپلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور اس انسیڈنٹ کے بعد وہ بہت زیادہ عجیب بیہیف کرنے لگتا ہے اور اس اپیسود میں ہم اپارٹمنٹ کے کچ اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور یہی پر ہمیں ایک عورت کو بھی دیکھتے ہیں جس کے ایک بچی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی اور وہ عورت ابھی بھی اپنی بچی کا سٹالر لے کر گھوما کرتی تھی یعنی کہ وہ ابھی بھی اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکی تھی اور یہی پر ہم ایک لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جو اس عورت سے ملتی ہے اور یہ لڑکی ایک میجیشن تھی اس کے بعد ہم ایک اور ریزیڈنٹ جنگ جے ہی ان کو دیکھتے ہیں اور وہ اس لڑکی کو اس عورت کے ب ایک باڈی کو دیکھتے ہیں جس کو یہ بہت زیادہ ٹارچر کر رہا تھا اور اس کے بعد ہم یون سو کو دیکھتے ہیں جس کو ایک کیم ٹیسٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ڈیر تھی جس میں یون سو نے اپنے سوسائیٹ کو اٹیمٹ کیا تھا یون سو بہت زیادہ عجیب تھا وہ باہر چانہ بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور وہ ہر وقت کافی زیادہ ڈپریسٹ رہتا تھا یون سو اپنے نورلز کی ڈیلیوری کو لانے کے لیے اپنے اپارٹمنٹ کا ٹور اوپن کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نورلز ہر طرف پکرے ہوئے ہیں تب ہی یون سو کی نظر اس کی نیبر پر بڑھتی ہے اور یون سو اس بات کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اس کی نیبر اپنی کیٹ کو کھا رہی تھی یون سو یہ دیکھ کر اپنے اپارٹمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کے ڈور پر نوک کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یون سو اس بات کو نوٹس کرتا ہے کہ اس کو نوز بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور وہ لڑکی ایک اچھیب سے مانسٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے ریزیڈنٹ کے ڈور پر جاتی ہے اور اس کے بھی ڈور کو نوک کرتی ہے اور اسی دوران ہم اپارٹمنٹ کے نیچی ایون ہیوک کو دیکھتے ہیں جس کی چاروں طرف اپارٹمنٹ کے لوگ اکٹھا ہوئے ہوئے تھے کیونکہ اپارٹمنٹ کو کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا اور یہی پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ فائر فائٹر تھی وہ لڑکی مینجمنٹ کے آفیس جاہ کر ہیلپ کے لیے کال کرتی ہے لیکن لائنز سبھی بیزی تھی اور یہی پر ہم اپارٹمنٹ کے باہر ایک بہت بڑی مانسٹر کو دیکھتے ہیں جس کی ایک بہت بڑی ٹنگ تھی اور جب ریزیڈنٹ گیٹ کو کھول دیتے ہیں تو وہ مانسٹر اپنے ٹنگ سے لوگوں کو مارنے لگتا ہے یون ہیوک اور اس کے ساتھ وہ لڑکی جو فائٹر تھی اس گیٹ کو بند کر دیتے ہیں اور اس جیب سے مانسٹر کو باہر رکھنے میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں اس پوائنٹ پر ریزیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپارٹمنٹ کے باہر ایک نہیں بلکہ کئی سارے مانسٹر ہیں اور وہ مانسٹر سبھی پروٹین کے لیے بھوکے ہیں اور اسی دوران دوبارہ سے ہم یون سو کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اپنے اپارٹمنٹ میں تھا اور اب اس کو بھی نوز بلیڈنگ ہو رہی تھی اور اپیسوڈ 1 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں یون سو کے بیکراؤنڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یون سو کافی زیادہ ڈپریس رہتا تھا اس کے ڈپریس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی پورے فیملی کو کارڈ کریش میں کھو دیا تھا اور وہ تب سے اور بھی زیادہ ڈپریسٹ ہو گیا تھا اور جب یون سو اپنے نیبر کر ڈونڈتے ہوئے باہر آتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب وہ ہوش پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسی کی ایک نیبر اس کو کارڈ کر رہی تھی اور اب تک یہ نیوز چاروں طرف پھیل چکی تھی کہ جب کوئی انسان مانسٹر بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نوز بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن کوئی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ انفیکشن کس وجہ سے ہو رہا ہے اور یون سو کو بھی یہ انفیکشن ہو چکا تھا لیکن اس کو کسی نے نہیں کٹا تھا اور دوسری طرف ہم سینگھوک کو دیکھتے ہیں جس کو ایک مانسٹر کاٹ لیتی ہے اور وہ مانسٹر وہی لڑکی تھی جو یون سو کی نیبر تھی اور سینگھوک اس مانسٹر کو مار دیتا ہے اور وہ اس کو مار کر ایسے چلا جاتا ہے جیسے اس کی باہر سے اسے کچھ بھی نہ ہوا ہو لیکن جب سینگھوک نیچے آتا ہے تو ریسیڈنٹ اس کو بے ہوش کر کر بان دیتے ہیں اور ایک پوائنٹ پر تو اس کو مار دینا چاہتے تھے لیکن سینگھوک وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور دوسری طرف ہم ایک ریزرین کو دیکھتے ہیں جو اپنی تلوار سے ایک مانسٹر کے سر کو الگ کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ مانسٹر زندہ تھا لیکن اب اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور اب یہی مانسٹر یون سو کی اپارٹمنٹ تک پہنچ جاتا ہے اور یون سو اس کو دیکھ کر چھپ چھپ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور اب یون سو اپنے ایک نیبر کے پاس جاتا ہے اور اس نیبر کے پاس سے اس کو ایک ویپن ملتا ہے اور اب وہ اس کو یونس کر کر اس مانسٹر کو ڈسٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس مانسٹر کو سٹیپ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس ویپن کو لے کر اپنے نیبر کے بچوں کو بچانے چاہتا ہے جن کے فادر کو ایک مانسٹر نے مار دیا تھا اور اب یون سو ان بچوں کو ان کے گھر سے باہر نکالتا ہے لیکن راستے میں یون سو کو پھر سے نوز بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور وہ اب بچوں کو خود سے دور جانے کیلئے کہتا ہے اور یہاں پر یون سو کو کچھ فلیش پیکس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آئیس پوری طرح سے بلیک ہو گئی ہے اور اپیسوڈ 2 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں ایک اور فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جس میں ہم یون سو کی فیملی کے ایکسیڈنگ کے بارے میں جانتے ہیں اصل میں ایکسیڈنگ کے دوران یون سو بھی کار میں ہی تھا مگر یون سو کے ڈسٹریک کرنے کی وجہ سے ان کی کار کا ایکسیڈنگ ہوا تھا جس میں اس کے فیملی میمبرز مر گئے تھے اور پھر اس ایکسیڈنگ کے بعد یون سو کی آگ ایک ہسپیٹل میں کھلتی ہے اور اس کی انسٹیبل مینٹل کنڈیشن کی وجہ سے اس کو ویجنز وغیرہ آیا کرتی تھے اور اب پریزنگ میں یون سو ایک اور ویجن کو دیکھتا ہے اور یہاں پر وہ ایک اپنا ہم شکل دیکھتا ہے جس کی آئیس پوری طرح سے بلیک تھی لیکن گرین ہوم میں جہاں پر ریال یون سو تھا اور تب ہی اس کے سامنے ایک مانسٹر آ جاتا ہے اور یون سو دوبارہ سے ریالٹی میں آ جاتا ہے وہ مانسٹر اب ان بچوں پر اٹیک کرنے والا تھا اور اب یون سو اس مانسٹر کا مقابلہ کرتا ہے اور بچوں کو وہاں سے بھاگ جانے کا کہتا ہے اور تب ہی وہاں پر یون سو کے کچھ نیبر فرنٹ آ جاتے ہیں اور وہ یون سو کو بچا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یون سو ان دونوں بچوں کو سیف کرنے کے لیے کہتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کے سامنے ایک اور مانسٹر آ گیا تھا وہ وہی مانسٹر تھا جس کا آدھا سر کارٹ دیا تھا اور تب ہی وہاں پر دوسرا مانسٹر جس سے یون سو بچ کر نکلا تھا اور وہ مانسٹر بھی وہاں پر آ گیا تھا اور اب ان دونوں مانسٹر کی آپس میں فائٹ ہو جاتی ہے اب ان میں سے ایک مانسٹر اس سرکٹے مانسٹر کو ہرا دیتا ہے اور اب وہ مانسٹر پھر سے بچوں کی طرف آتا ہے اور اب ان بچوں کو وہ عورت پروٹیکٹ کرتی ہے جو ہر وقت اپنے بچے کا سٹالر لے کر گھوما کرتی تھی اور اس وقت اس عورت کو اپنے بچے کا خیال آتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ان دونوں بچوں کو پروٹیکٹ کرے گی اب وہ بچے وہاں سے بھاگ گئے تھے لیکن وہ مانسٹر اس عورت کو بری طرح سے مارتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت خود بھی انفیکٹیڈ تھی اسی لئے وہ مانسٹر اس کو کچھ بھی نہیں کرتا اور اب یونسو ان بچوں کو لے جاتا ہے اور دوسری طرف یونسو کے فرنڈز اس مانسٹر کو ڈسٹریک کر کے وینڈو سے باہر بھینگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اب یہ سب لوگ اسی نیبر کے گھر پر اکٹھا ہوتے ہیں جس نیبر نے یونسو کو بیپن دیا تھا اور وہیں بھر وہ سب لوگ یونسو کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یونسو پہلے ہی انفیکٹیڈ تھا اور دوسری طرف ہم کچھ اور ریزرینٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ نیوز سن رہے تھے تب ہی وہ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری کے پریزیڈنٹ کو بھی نوز بلیڈنگ ہو رہی تھی اور انہیں ان کی سیکیورٹی ٹیم کنٹرول کرتی ہیں کیونکہ وہ وائلنڈ ہو گئے تھے اور اسی اپیسوڈ میں ہمیں گورت میسیس چھا کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کو اپارٹمنٹ کے اندر لانا چاہتی تھی جو سکول سے واپس آ رہی تھی اور میسیس چھا اپارٹمنٹ کا گیٹ کھول دیتی ہیں لیکن اس سے پہلے ان کی بیٹی ایک مانسٹر کے ہاتھوں ماری جاتی ہے اور اسی دوران ان کی بیٹی کو بچاتے ہوئے ایک سولجر بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد ریزرینٹ پھر سے گیٹ کو بند کر دیتے ہیں اور اپیسوڈ 3 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مانسٹرز اپارٹمنٹ کے باہر کھوم رہے ہیں اور ریزرینٹ سبھی اپارٹمنٹ میں لوگڈ ہیں اور اس اپیسوڈ میں ہم ایک نرس یوری کو دیکھتے ہیں اور اس کے ایک بڑے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے فلور سے نیچے آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم ریزرینٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ نیوز میں دیکھ رہے تھے کہ کنٹری میں مارشال لا اسٹیبلش کر دیا گیا ہے اور ملٹری کے لوگ اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہ انفیکشن بلڈ یا پھر کسی اور چیز سے نہیں پھیلتا اور یہ انفیکشن ایک یومن ڈیسائر سے ریلیٹڈ ہے اور ملٹری اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ اگر کسی کو انفیکشن ہے تو اس کو قورنٹائب میں رہنا چاہیے اور اگر کوئی مانسٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو مار دینا چاہیے اور ان مانسٹرز کو مارنا صرف آگ سے ہی پانسیبل ہے اور اب یہ جان کر سب ہی ریسیڈن کے درمیان میں آرگیومنٹ ہونے لگتے ہیں اور اسی دوران یون سو اور اس کے فرنڈز نیچے آتے ہیں پر یون سو ریلنگ سے کافی فلو میں نیچے گر جاتا ہے اور یہاں پر گرنے کے بعد وہ کئی سارے ویجنز کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جب یون سو خوش میں آتا ہے تو اس کے فرنڈز اس کو کہتے ہیں کہ اتنی اوپر سے نیچے گرنے کے باوجود اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور اب سب لوگوں کو یہ بات پتا چل چکی ہے کہ یون سو انفیکٹیڈ ہے اور تب ہی وہاں پر ایک ریسیڈنٹ یون سو کو مارنا چاہتا تھا تب ہی یون سو کا فرنڈ وہاں پر ایک ووٹ رکھتا ہے اور اب اس ووڈنگ میں آدھے لوگ یون سو کے ساتھ ہوتے ہیں اور آدھے یون سو کے چلاف ووٹ کرتے ہیں اور اب وہ ریسیڈنٹ بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے جس نے یون سو کو مارنے کی کوشش کی تھی اور تب ہی اس کے ناک سے بھی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اب اس کو اور یون سو کو کارنٹائن میں رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف ہم سبھی ریسیڈنٹ کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہی پر ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو سینگ ہو کی ایکٹیویٹی سے بچ کر نکل گیا تھا اور وہ آدمی پھر سے خود کو سینگ ہو کے سامنے پاتا ہے اور وہ یہ چھوٹ بولتا ہے کہ وہ بھی شاید اب انفیکٹڈ ہے وہ یون سو کے ساتھ کارنٹائن میں رہنے لگتا ہے کیونکہ اگر وہ باہر رہتا تو سینگ ہو اس کو مار دیتا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سینگ ہو نے اس آدمی کے کیس کو چھڑا لیا تھا اور اب سینگ ہو اس آدمی کے گھر جاتا ہے اور دوسری طرف ہم یون سو کے نیبر اور ان بچوں کو دیکھتے ہیں یہی پر بچے ان کو بتاتے ہیں کہ وہی عورت جس نے ان بچوں کو بچایا تھا وہ پچھلے ایک گھنٹے سے باتھروم میں بند ہے اور پھر جب وہ سب لوگ باتھروم کو چک کرنے جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ایک اچیب سے مونسٹر میں چینج ہو گئی ہے اور اپیسوڈ 4 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور اب نیکس اپیسوڈ میں ہم یون ہیو کو دیکھتے ہیں کیونکہ اب ریزیڈنٹ کا ایک طرح سے لیڈر بن چکا تھا اور اب وہ یہاں پر ایک نیا پلان بناتا ہے وہ یون سو کو استعمال کر کر اسے نیبر کو نیچے لانا چاہتا تھا جیسے یون سو نے ایک ویپن کو لیا تھا کیونکہ اس انسان کو میکینکس کا اچھا نالج تھا اور ان کی مدد سے ریزیڈنٹ مونسٹر کو اچھی فائٹ دے سکتے ہیں اور دوسرے طرف ہم اسی ریزیڈنٹ کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بچے تھے اب وہ ریزیڈنٹ اس عورت کی بات کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مار دیں میں مونسٹر نہیں بننا چاہتی اور دوسرے طرف ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک فائر فائٹر تھی اور تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ پرگننٹ ہے اور یون ہی یوک اس کو یہاں پر ایک بلوگ کے بارے میں بتاتا ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ یہ کوئی وائرس نہیں بلکہ ایک کرس ہے اور یہ بلوگ کسی کروک کرو کے نام سے تھا اور اب یہ بات کو سن کر اس فائر فائٹر لڑکی کو اپنے فیونزی کی یاد آتی ہے اور اس فائر فائٹر لڑکی کا نام کی یونگ تھا اور وہی پر دوسری طرف ہم یون سو کو دیکھتے ہیں جس کو اوپر جاتے ہوئے وہی نرس یوری اور اس کا پیشن ملتے ہیں اور وہی پر ہم سینگھوک کو دیکھتے ہیں جو اپنے مشن پر گیا تھا اور وہی پر اس کو ایک مونسٹر ملتا ہے پر سینگھوک اس مونسٹر سے بچ نکلتا ہے اور اب یون سو کے ساتھ وہ دونوں بھی اسی اپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں بچے تھے تاکہ ان لوگوں کو بھی سیفلی نیچی لائے جا سکے اور اسی دوران یون سو کے فرنڈز ان کے باہر ایک بینر ایس او ایس کو لٹکا دیتے ہیں اور فائرلی سینگھوک اس آدمی کے گھر پر پہنچ گیا تھا اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آدمی جس نے خود کو کارنٹائم میں رکھا تھا وہ انسان انوسٹر نہیں تھا بلکہ ایک کرمینل جس نے ترینگ لڑکیوں کو ایکسپوائٹ کیا تھا اور ان کی پکچرز بھی اس کے گھر پر ملتی ہیں یہ سب دیکھ کر سینگھوک کو اور بھی زیادہ گصہ آتا ہے اور اب وہ اس آدمی کو مارنے کے لیے جاتا ہے اور یہی پر ہمیں فلیش پیکس نظر آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے اور بھی زیادہ کرائمز کے تھے اور ان کرائمز کے کرنے کے بعد وہ ایزیلی بچ گیا تھا اور اب وہ آدمی جب کورنٹائن سے باہر نکلتا ہے پر سینگھوک اس کو وہی پر پکر لیتا ہے اور مار دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی کو اپارٹمنٹ کے باہر لاکر چھوڑ دیتا ہے اور اتنا ہی نہیں سینگھوک میسیس چھا کی بیٹی کی باڈی کو بھی اندر لے آتا ہے جس کے بعد وہ خود کو باہر لاکٹ کر دینا چاہتا تھا لیکن کچھ ریزیڈنٹ اس کو روک لیتے ہیں اور یہی پر جب میسیس چھا اپنی بیٹی کی ڈڈ باڈی کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یون چونے جن بچوں کو بچایا تھا وہ اب ان بچوں کو اپنے پاس رکھنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور تب ہی دوسری طرف ہم ایک مانسٹر کو دیکھتے ہیں جو بس آدمی کی باڈی کو فیڈ کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ایک اور بہت بڑا مانسٹر آ کر اور اس مانسٹر کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور اپیسوڈ 5 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں سب پریزیڈنٹ نے اپنے ڈیوڈیز کو ڈیوائٹ کر لیا تھا اور اپنی اپنی رسپانسیبلیڈیز کو نبھا رہے تھے اور یہی پر ہمیں سینگو کی بیک سٹوری کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ کیسے ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو دوننے کی ذمہ داری سینگو کو دی تھی اور اسی کی وجہ سے سینگو کیا پر آیا تھا اور یہی نہیں وہی آدمی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے سینگو کا ایکسٹرنٹ بھی ہو گیا تھا اور اسی ایکسٹرنٹ کی وجہ سے اس کا فیس خراب ہو گیا تھا خیر اس کے بعد ہم ریزیڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو مانسٹر سے لڑنے کی پرکٹس کر رہے تھے جس میں یونسو کے فرنڈ ایسا ایکٹ کرتی ہے کہ جیسے وہ کوئی مانسٹر ہو پر جب سچ میں ایک مانسٹر ان کے سامنے آ جاتا ہے تو سب لوگ ڈر کر پیچھے ہو جاتے ہیں یہ مانسٹر کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ہی اپارٹمنٹ کا ایک ریزنٹ تھا اور اس کی وائف اس کو مار دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی وائف کو بہت زیادہ ابیوز کرتا تھا لیکن اس آخری مومنٹ میں وہ اپنی وائف میس این سے معافی مانگتا ہے اور اس کی وائف اس کو مار دیتی ہے اور دوسری طرف ہم یونسو کو دیکھتے ہیں جو سب یہ دینجرس ٹاسک کر رہا تھا پر ابھی تک وہ مانسٹر میں تبدیل نہیں ہوا تھا لیکن وہ اپنے آلٹر ویجنز میں بار بار ملتا ہے اور وہ اس کی ڈیزائر سے فائٹ کرتا ہے اور تب ہی ہم ہی کیونک کو دیکھتے ہیں جو بائٹ پر اپارٹمنٹ سے باہر جا رہی تھی اور وہ اپنے فیونسے کے لینی چاہتی ہے جہاں پر اس انفیکشن کا سارا ریسرچ تھا کہ اگر ایک انفیکٹیڈ انسان مانسٹر بننے کے پروسس کو ریزیسٹ کرتا ہے تو اس بات سے پتا چل سکتا ہے کہ آخر اس انفیکشن سے کیسے لڑا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ہی کیونک کو ملٹری پکڑ لیتی ہے اور یہاں پر ملٹری کے لوگ اب اس سے کچھ سوال کرتے ہیں اب ہی کیونک ان کو بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسے سبجیک کو جانتی ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ یونسو تھا اور اب ملٹری کے لوگ اس کو اس شرط پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ یونسو کو ان کے پاس لائے گی مینوائل یونسو اب اپارٹمنٹ میں ایک اور میشن پر جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ایک مونسٹر مل جاتا ہے اور یہاں پر یونسو کے فرنڈز اور سینگوک اس کو بچانے جاتے ہیں وہ اب ایک گاڑی میں بیٹھ کر پارکنگ ایریا سے باہر نکلتے ہیں اور یونسو کو وہاں سے لے آتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ مونسٹرز ان پر اٹیک کرتے ہیں لیکن وہ وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں اور دوسری طرف ایک بہت بڑا مونسٹر اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا تب ہی وہاں پر کچھ ریزیڈنٹ اس مونسٹر کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس مونسٹر کو کیپچر کر لیتے ہیں اور اپیسوڈ سکس یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور اب ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ مونسٹر دوبارہ سے سب پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہی پر یونسو آ گیا تھا اور وہ اپنے ویپن سے اس مونسٹر پر اٹیک کرتا ہے اور یہاں پر یونسو کی آئیس کافی زیادہ پلیک ہو جاتی ہیں لیکن وہ مونسٹر کو ہرا دیتا ہے اور اب یہ سب دیکھ کر ریزیڈنٹ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور جو اس فائٹ میں انجرت ہوئے تھے اور اب ان سب ریزیڈنٹ کو ہیل کیا جاتا ہے اور سب لوگ رس کرتے ہیں اور یونسو کارنٹائن سے نکل دیا تھا اور اب وہ بھی فری رہ سکتا تھا لیکن وہ سینگھوک اور باقی لوگوں کے ساتھ پیٹ کر ڈینر کرتا ہے اور اسی دوران کچھ ریزیڈنٹ اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے میل اور پارسلز کو لا سکیں اور اس بات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریزیڈنٹ ابھی بھی اپنا خیال نہیں رکھ رہے تھے اور اسی دوران ہم ہی کیونگ کو دیکھتے ہیں جس کو ملیٹری والوں نے چھوڑ دیا تھا اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ پندرہ دن تک کوئی میں انسان انفیکٹیڈ نہیں ہو سکتا اس کا یہ مطلب تھا تاکہ اس ٹائم کے بعد وہ لوگ مونسٹر میں بدل جاتے ہیں اور اب جب اپارٹمنٹ میں کھانا اور دوسرا سامان ختم ہونے لگتا ہے تو ایون ہیوک باہر جا کر سامان لانے کا پلان بناتا ہے اور وہ اب اس مشن کا ہیڈ سینگ ہوک کو بناتا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ اپنے گاڑے میں کچھ موڈیفیکیشنز کو بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی مونسٹر ان پر اٹیک نہ کر سکے اور اس سے پہلے وہ لوگ مشن پر جا سکتے تبیمہ پر ایک لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے اور ہیون ہیوک کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ تھا وہ بتاتا ہے کہ اس لڑکی کو اپینڈس سائٹس ہے اور وہ اب اس کی سرچری کرنے کی تیاری کرتا ہے لیکن یہاں پر اس لڑکی کے دچ کے چانسے سیدہ ہوتے ہیں لیکن وہ لڑکی آپریشن کے پرمیشن دے دیتی ہے اور یہاں پر ایک ٹیمپٹری اپریشن دیٹر بنایا جاتا ہے اور کچھ ریسیڈنٹ کو میڈیکل سپلائی کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس اپیسوڈ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جب یون سو نے اپنا سوسائٹ اٹیمٹ کرنے کا پلان کیا تھا پر اب سیچویشن بالکل بدل چکی تھی ہمیں فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یون سو کو کیسے لوگ سکول میں تنگ کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس کی منٹل ہیلتھ خراب ہو گئی تھی اور اس کو اس کی فیملی کا سپورٹ بھی نہیں تھا اس وجہ سے اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی لیکن اب یون سو کو چینے کی ایک نئی امید ملی تھی اس کے بعد وہ لوگ سب اپنے مشن پر نگل جاتے ہیں اور جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کی گاری کو ایک بہت بڑا مونسٹر ایسے پلٹ دے کہ جیسے ان کی گاری کوئی کھلو نہ ہو اور اپیسوڈ سیون یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور نیکس اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہیک یونگ اپارٹمنٹ کے واہر واپس آگئی ہیں اور ہیک یونگ ایک فائر ٹرک کے ساتھ آئی ہے تاکہ وہ اس مونسٹر کو مارنے میں سکسیسفل ہو سکے اور اسے دوران جو لوگ گاری میں پھنس گئے تھے سینگوک ان کو نکال کر باہر لے آتا ہے جس کے بعد وہ گاری بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اس بلاسٹ سے مونسٹر میں آگ لگ جاتی ہے اور دوسری طرف ہم اپارٹمنٹ میں اسے ٹیمپریری اپریشن تھیٹر کو دیکھتے ہیں جہاں پر یونگ یونگ اس کا اپریشن کر رہا تھا اور وہاں پر بھی اس کو اس بلاسٹ کی آواز آتی ہے اور اب وہ اس امید کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ لوگ میڈیکل سپلائی کو لا سکتے ہیں پتھ فورچنیٹلی اپریشن ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے اور اب ہیک یونگ یونسونگ کی بارے میں سب ہی انفرمیشن کو لینا چاہتی تھی اس بات کا صرف ہم لوگوں کو پتا ہے لیکن ریزیڈنٹ کو کچھ بھی نہیں بتا تھا اب ہیک یونگ یونسونگ کی باس جا کر ڈائریکٹس سے بات کرتی ہے اور وہ یہاں پر یونسونگ کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کیسے اسے سولچرز نے پکڑ لیا تھا اور وہ اتنا ہی نہیں یونسونگ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس نے ملٹری کو یونسونگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے پیچ میسیس اینس کو نو سپلیڈنگ ہونی لگتی ہے اور اس پار کوئی بھی انہیں ختم کرنے کے لیے نہیں کہتا کیونکہ اب سب ریزیڈنٹ کافی زیادہ کلوز ہو گئے تھے اور اب ہیک یونگ کو بھی کہا گیا تھا کہ اس نے سولچرز کو انفرومیشن بھیجنی ہے تاکہ اس کے بعد وہ ہیک یونگ کو اس کے فیونسے کے بارے میں بتا سکیں لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے بعد اس کو باتٹروم میں ایک رنوی سولچر ملتا ہے اور یہ سولچر بہت زیادہ بھوکا اور پیاسا تھا اب یہ سولچر ریزیڈنٹ کے پاس جا کر کھانا کھاتا ہے اور دوسری طرف یونسو اپنے پاسٹ کو لے کر بہت زیادہ سٹرگل کر رہا تھا اور یہاں پر اس کو زندہ رہنے کی ایک نئی امید نظر آئی تھی اور وہ اب خود کو دیکھتے ہوئے ایک نیا ہیرکٹ کرتا ہے اور دوسری طرف اس لڑکی کو بھی خوش آ گیا تھا جس کا آپریشن یون ہیوپ نے کیا تھا اور اسی بیچ ہم رنوی سولچر کو دیکھتے ہیں جو اب نین سے چھاک گیا تھا اور اپنے یون میں سے سان کے پاس جاتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ اس بیماری کے سمٹمز پندرہ دن تک ختم ہو جائیں گے اور تب تک انہیں اسے ریزیسٹ کرنا ہوگا پر ان کے سمٹمز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نوز بیلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسی دوران یون سو اور سینگو بیلڈنگ کے اوپر جا کر اس ایس او ایس بینر کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ اس سائن کو دیکھ کر باہر کے لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے جیسی کہ وہ ایک رنوی سولچر اور جب وہ سائن کو ہٹا کر بیلڈنگ سے نیچے آ رہے تھے تو راستے میں ان کو سیکیورٹی گارڈ ملتا ہے جو اب پوری طرح سے مونسٹر بن گیا تھا اور یون سو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہی پر اس کو روکنے کے طورات وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس سے اس کی لیڈ کی بون ٹوٹ جاتی ہے اور بھلے ہی وہ انفیکٹیڈ تھا لیکن اس کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور جب وہ سیکیورٹی گارڈ کا مونسٹر نیچے آتا ہے تو ایک ریزیڈنٹ اسے فائٹ کرتا ہے تب ہی وہ اس کا ہاتھ کار دیتا ہے پر وہ ریزیڈنٹ پھر بھی لڑتا ہے اور اپنے سوارڈ سے اس مونسٹر کو سٹیپ کر دیتا ہے اور وہ ریزیڈنٹ اس مونسٹر کو لفت میں لے جاتا ہے اور وہاں پر ایون ہیوک کو وہ ایلیویٹر میں آگ لگانے کو کہتا ہے اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی ایون ہیوک کو ایسا کرنا پڑتا ہے اور اس مونسٹر کے ساتھ وہ ریزیڈنٹ بھی مر جاتا ہے اور اپیسوڈ ایٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر نیکسٹ اپیسوڈ سٹارٹ ایک فیونرز سے ہوتا ہے اور اب سب لوگ مل کر ان ریزیڈنٹ کا فیونرز کرتے ہیں جن لوگوں کو مونسٹر نے مار دیا تھا اور اسی طرح اپارٹمنٹ میں کچھ گینگسٹر آ گئے تھے اور وہ اس رن میں سولجر کو مار دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں یہ بات پتا جلدی ہے کہ یہ سولجر انہی گینگسٹر سے بھاگ رہا تھا اور اس کے بعد وہ گینگسٹر سب لوگ ریزیڈنٹ کو ایک ریٹ سرکل میں کھڑا ہونے کے لیے کہتے ہیں اور ان گینگسٹر کا لیڈر جیون سیوک تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ ہیومن مونسٹر سے زیادہ خطرناک ہے اور یونی یوک اس بات کا بیٹ کر رہا تھا کہ وہ صحیح وقت پر وہ ان گینگسٹر کو فائٹ دے سکے اور دوسری طرف ہی کیونگ اور سینگھوک ان گینگسٹر سے بچ گئے تھے اور ایک اپارٹمنٹ میں بچ کر چھپے ہوئے تھے اور اب وہ دونوں جھکے سے کچھ گینگسٹر کو مار دیتے ہیں اور ان کے ویپنز لے لیتے ہیں اور یہاں پر سیچویشن تب چینج ہو جاتی ہے جب ہی کیونگ اور سینگھوک مل کر اس گینگسٹر پر اٹیک کرتے ہیں اور اب سب ریزیڈنٹ بھی مل کر ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس اٹیک میں شامل ہو جاتے ہیں پر ان گینگسٹر کا لیڈر اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا وہ پھر سے کنٹرول لینے میں سکسیسفل ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر میسٹر این آتی ہے جو کہ اب مانسٹر میں تمدیل ہو گئی تھی وہ یونسو پر آ کر اٹیک کر دیتی ہیں لیکن یہاں پر یونسو انہیں مارنے میں سکسیسفل ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں گینگسٹر کو بھی دیکھ جو باقی ریزیڈنٹ کو سیف کرنے میں سکسیسفل ہو رہی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اب ایک گینگسٹر کا آدمی ہی گینگسٹر کو مار دیتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سیف کر لیتی ہے اور گینگسٹر میمبر کو ہرا دیتی ہے اور دوسری طرف گینگسٹر کا لیڈر اور اس کے ساتھ ایک آدمی اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے یونسو کے ساتھ کیا کرنا ہے اور یونسو بھی اب تک ہیل ہو چکا تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گینگسٹر کے لیڈر کو ایک آدمی مار دیتا ہے اور یہاں پر یہ بات رویل ہوتی ہے کہ اس آدمی کے پاس خاص قسم کی پاورز تھی یعنی کہ وہ آدمی مانسٹر تھا اور اسی وقت ایک ہیلیکاپٹر سے کچھ پمپلٹس نیچے گرتے ہیں جس میں اس بات کو لکھا تھا کہ جو لوگ انفیکٹڈ لوگوں کی انفرمیشن ملیٹری کو دیں گی تو ملیٹری ان لوگوں کو سیف جگہ پر لے جائے گی اور اپیسوڈ نائن یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور اس سیریز کا آخری اپیسوڈ سٹارٹ یونسو سے ہوتا ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان گینگسٹر میں سے کچھ میمبرز نیچے آتے ہیں اور ان گینگسٹر پر ریزیڈنٹ گن کو پوائنٹ کر دیتے ہیں یونسو اب ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے سیف کیا ہے یہ سنگر اب ریزیڈنٹ گن کو نیچے رکھ دیتے ہیں لیکن وہ لوگ ہم میمبرز پر صحیح طرح ٹرسٹ نہیں کرتے اور وہ یہاں پر یونسو کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے خود کو ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے رکھا تھا تاکہ انفیکشن کو اس سے باہر نکالا جا سکے پر ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ یونسو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یومن اور مانسٹر ساتھ میں اگزیسٹ نہیں کر سکتے اور یہاں پر یونیوک کو ایک انفرومیشن ملتی ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ ملٹری کے لوگ انفیکٹڈ لوگوں کو مارنے کا پلان بنا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اسی نیبر کو دیکھتے ہیں اور ان کو بھی اپنے سپلیڈنگ ہو رہی تھی یعنی کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سینگوک کو وہی یوری نرس ملتی ہے جس کو آستما کا اٹیک آتا ہے اور وہ اس کو باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر وہ آدمی اس کو روک لیتا ہے وہ وہی کینگسٹر کا ممبر تھا اور وہ سینگوک کو کہتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ باہر جانا جاتا ہے تو وہ اسے یہاں پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اور وہ سینگوک کو کارڈ کی کیس دے دیتا ہے اور وہ یوری کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ سب پر اوپن فائر کر دیتا ہے اور وہ یہاں پر یونسو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں سے زان مونسٹر نہیں بنی تھی اور اب یہ سب سن کر یونسو ایموشنل ہو جاتا ہے اور ایک مونسٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے سپائک والے ونگز کی مدد سے اس آدمی کو مار دیتا ہے کیونکہ اب یونسو ایک مونسٹر بن گیا تھا اسی لیو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا تب ہی وہاں پر یونسو کے نیبر خود کو سیکرفائز کر دیتے ہیں اور یونسو کو دوبارہ ہیومن فارم میں لے آتے ہیں اب یونسو ہیومن فارم میں تو آ جاتا ہے لیکن اس کو پچھلا کچھ بھی یاد نہیں تھا اور باہر ہم دیکھتے ہیں کہ سینگوک اور یوری بھی بہت زیادہ انجرڈ ہو گئے تھے ہم ان بچوں کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پر جو یوری کا پیشنٹ تھا وہ ان کو کچھ میڈلز دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا اور اس افراد افری کے بعد سب ریزیڈنٹ کرس کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یوری کا پیشنٹ بھی مر گیا تھا اور اب ان کو بھی بھرٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پر جب ہی کیوں کھدائی کرتی ہے تو اس کو بیسمنٹ میں کچھ نظر آتا ہے اور اسے وقت باہر سنو ہونے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مانسٹر بیلڈنگ سے نکل کر باہر آ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ملیٹری بھی آ جاتی ہے اور وہی پر گینگ کا ایک میمبر بیسمنٹ میں جا کر اور وہاں پر جا کر وہ آدمی ایکسپوز اور ٹریپس کو ٹریکل کر دیتا ہے جس سے وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ملیٹری اس پر اوپن فائر کر دیتی ہے اور گرین ہوم کے ریسیڈنگ بیسمنٹ میں جا کر چھپ جاتے ہیں لیکن یون سو ان کے ساتھ نہیں جاتا اور اب یون یوک یون سو کو بچانے جاتا ہے اور اپنی بہن سے پرامیس کرتا ہے کہ وہ یون سو کو بچا کر لے آئے گا اور وہ اب یون سو کو باہر جانے سے روکتا ہے لیکن یون سو اس بات کو نہیں مانتا اور اب یون سو باہر آ جاتا ہے یہ وہی زین تھا جو ہم نے شوکے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور اب یون سو سولٹرز کی طرف چاہتا ہے سولٹرز اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن یون سو کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ریسیڈنگ بیسمنٹ میں چھپے رہتے ہیں اور یون ہیوک بھی ان کے پاس نہیں جاتا اور اب ہی کیوں یون ہیوک کی بہن کو سنبھالتی ہے کیونکہ اسے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اس کا بھائی واپس نہیں آئے گا اور ہم یہاں پر ایون ہیوک کو سی سی ٹی وی روم میں بیٹے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر چاروں طرف بلڈنگ گر رہی تھی اور اب ایون ہیوک کو بھی نوز بلیڈنگ ہو رہی تھی یعنی کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکا تھا جی ہاں فرنڈز ایون ہیوک بھی اب ایک مانسٹر میں بدل رہا تھا اور یہ بات اس کو معلوم تھی اسی لیے اب وہ ریزیڈنگ کے پاس واپس نہیں جاتا اور دوسری طرف ہم یون سو کو دیکھتے ہیں جب وہ باہر تھا اس کو فلیش بیک اپنی میمریز یاد آنے لکھتی ہیں اور وہ سولڈرز کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ہم ایک اور ریزیڈنگ کو دیکھتے ہیں جس کو اس کا ڈاگ مل گیا تھا جو کچھ وقت پہلے گائب ہو گیا تھا اور اب ایک لیڈر کے مدد سے ریزیڈنگ سم باہر آ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو سولڈرز ملتے ہیں اور ریزیڈنگ کو ٹرک میں بٹھایا جاتا ہے اور ہیک یونک شاید ایون ہیوک کو دھوننے کے لیے مشن پر چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ہم یون سو کو ایک ملٹر ٹرک میں دیکھتے ہیں اور اس ٹرک کو سینگوک چلا رہا تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سینگوک ڈیفرنٹ قسم کا لگ رہا تھا اور اس کا فیس بھی بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور یہ دیکھ کر یون سو شاکت ہو جاتا ہے سینگوک اس لئے ڈیفرنٹ نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کی باری کو کسی مانسٹر نے کنٹرول کر لیا تھا اور دوسری طرف ہیون ہیوک جو بلڈنگ میں تھا اور یہ بات کنفرم نہیں تھی کہ وہ مر چکا ہے یا زندہ تھا کیونکہ وہ لاس میں انفیکٹڈ ہو گیا تھا اس لئے شاید وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ انفیکشن کس چیز سے تھا یہ کو انفیکشن نہیں تھا اس کو ہم کرس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ لوگوں کو تبھی فیر ہوتا ہے جب وہ حد سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور یہ یہاں پر زومبی سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ زومبی سے کٹنے سے لوگ زومبی بن جاتے تھے لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا یہاں پر ہیومن ہیموشنز کی وجہ سے لوگ اس چیز کا شکار ہو رہے تھے اور اسی کے ساتھ اس روک کا یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے